موسیقی ایکیس تھا آپ نے وہ پڑھا تھا الفاظ معنی یاد کرنے کے بعد بلکل ٹھیک تو بچوں آپ کی سبق کے آخر میں حصہ مش دی گئی ہے تو ہم آج اس کو حل کریں گے سب سے پہلے مجھے بتائیں آپ کی سبق کا نام کیا تھا بلکل صحیح زراتو سنت یعنی کاشتکاری اور فیکٹریوں کے بارے میں پڑھنا اور بچوں میں نے آپ کو سب سے ضروری بات کیا بتائی تھی پاکستان ایک زرائی ملک ہے مگر ہماری ملک میں سنتیں بھی چلتی ہیں اور سنتوں اور کارخانوں میں بھی بہت سارا کام ہوتا ہے تو بچوں بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں حصہ مشک میں ہم نے آج کیا کرنا ہے تو بچوں حصہ مشک اول یعنی مشک کا کچھ حصہ ہم آج کریں گے اور باقی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے مگر اس حصے میں ہم نے کیا کرنا ہے مندرجہ زیل سوالات کے جواب تحریر کریں یعنی ہم نے سبق پڑھ لیا ہے اب ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے جواب اپنے ہی سبق سے ڈھونکے لکھنے ہیں اگر سبق اچھے سے پڑھا ہوگا تو جواب فوراں سے آ جائیں گے تو چلیں پہلا سوال پڑھتے ہیں سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا تو بچوں جب بچے زرائی فارم پر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا اور اس کا جواب کیا ہے چلیں دیکھتے ہیں سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ نہری نظام ٹیوب ویل اور کاریزوں کی وجہ سے حل ہوا یعنی کہ بچوں پہلے صرف بارش کے پانی پر انحصار کیا جاتا تھا لیکن اب ہمارے پاس نہری نظام ہے جو کہ دنیا کا بہترین نہری نظام ہے ٹیوب ویل اور کاریزوں کی وجہ سے حل ہوا یعنی ٹیوب ویل اور کاریزوں میں پانی جمع کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہوتا ہے یعنی وہ کون سے دو شعبے ہیں جس پہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو آپ کے سبق کا نام بھی یہی ہے بلکل ٹھیک زرات و سنت تو بچوں جواب بنتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار زرات اور سنت کے شعبوں پر ہوتا ہے اگر یہ دو شعبے اچھے سے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں بچے زرائی فارم کی سیر کیوں کرنا چاہتے تھے بچے کیوں کرنا چاہتے تھے زرائی فارم کی سیر اگر آپ نے سبق اچھے سے پڑا ہے تو اس کے شروع میں ہی وجہ ہے بلکل ٹھیک جب استاد صاحب نے زرات کے بارے میں ان کو اتنی مزے مزے کی باتیں بتائیں تو ان کا دل کیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ زرات کے شعبے میں کام کیسے کیا جاتا ہے بچے زرائی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ چلیں جواب کی طرف بڑھتے اور اس کو مکمل کرتے ہیں بچے زرائی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ استاد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتا دیکھ سکے یعنی جو باتیں استاد صاحب نے ان کو بتائیں تھی زرات سے متعلق وہ ان کو عملی طور پر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے کہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں اس لیے بچوں نے استاد صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہمیں زرائی فارم کی سیر کرائی جائے تو بچوں دیکھتے ہیں اپنا اگلا سوال زرائی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی تو بچوں پہلے جواب پڑھتے ہیں پھر میں آپ سے اس کے متعلق بات چیت کرتی ہوں جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود حل چلایا کرتے تھے اس طرح وہ دن بھر کی زیادہ مشکت کے بعد تھوڑا کام کر پاتے تھے مگر اب ٹریکٹر کی مدد سے مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے بچوں جب تک مشینیں نہیں تھیں تو انسان کام کرتے تھے اور تب مشکت زیادہ ہوتی تھی یعنی محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی اور کام تھوڑا ہوتا تھا لیکن جون جون ہم نے ترقی کی انسان کی جگہ مشینوں نے لے لی اب ہم کم کام کرتے ہیں اور مشینیں زیادہ کام کرتی ہیں اور مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جب دو بیلوں کی جوڑی کی ذریعہ حل چلایا جاتا تھا تو وہ سست کام ہوتا تھا لیکن جیسے ہی بیلوں کی جوڑی کی جگہ ٹریکٹر نے لی کام میں تیز رفتاری آئی اور مہینوں کا کام دنوں میں مکمل ہونے لگا تو چلیں اب اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں بچوں ذریعہ فارم پر بچوں نے جو سب سے مزیدہ چیز دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ بے موسم یعنی وہ سبزیاں جن کا موسم نہیں ہے وہ بھی اگائی جا رہی تھی اب وہ کیسے اگائی جا رہی تھی ان کے لیے بہت مزے کی بات تھی تو چلیں اس کا جواب دیکھتے ہیں تو بچوں یہاں پہ بھی سائنس نے ترقی کی ہمارے ملک نے ترقی کی ہمارے ذراعت کے شعبے نے ترقی کی کیسے؟ کیمیائی خات پانی کی فراہمی درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کی مدد سے اب وہ سبزیاں بھی اگائی جا سکتی ہیں جن کا موسم نہیں ہوتا یعنی ہر موسم میں اب ہر سبزی اگائی جا سکتی ہے تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہے گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ بچوں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں ذراعی فارم کی سیار کے بعد بچے کہاں گئے تھے؟ بلکل ٹھیک شوگر مل یعنی جہاں چینی بنائی جاتی ہے اور وہاں پہ انہوں نے چینی بننے کا پورا عمل ہوتے دیکھا تو ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ ٹرکوں کے ذریعے گنے کو ذراعی فارم سے شوگر مل لائی جاتا ہے یعنی ذراعی فارم سے سارے گنے ٹرکوں پہ لات کے شوگر مل لائی جاتے ہیں پہلے پھر گنے کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہے یعنی جب گنے کو جدید مشینوں میں سے گزارا جاتا ہے تو اس کا پھوک الگ ہو جاتا ہے اور اس کا رس الگ ہو جاتا ہے رس کو جدید پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر رس کو جدید پلانٹ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ بہت تیز رفتاری سے رس کو چینی میں تبدیل کر دیتا ہے تو بچوں یہ تو تھا ایک بہت ہی مزیدار سبق جو ہم نے پڑھا جسے ہمیں بہت سی معلومات ملیں زراد سے متعلق اور سنت سے متعلق تو بچوں یہ تو تھا آپ کا مشک کا اول حصہ مجھے دیں جازت حاضر ہوں گی مشک کے اگلے حصے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دہرائی کرتے رہے گا اللہ حافظ